محترم دوستو السلام علیکم دوستو اب سے دو تین سال پہلے شیئر مارکیٹ کو اتنے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ تین سال پہلے میں بھی صرف شیئر مارکیٹ کا نام سنا کرتا تھا مجھے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ شیئر مارکیٹ میں کام کیسے کیا جاتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ پتا لگا اور ہم نے اس بارے میں سیکھنے کی کوشش کی کئی کورس بھی جوئن کیے اور تمام لوگوں سے باتیں کی تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج شیئر مارکیٹ سمجھ میں آنے لگا ہے اب دوستو ہمارے بہت سے بھائی ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر شیئر مارکیٹ کیا ہے اور کیسے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگتا ہے اور کیسے ہم شیئر مارکیٹ سے پیسہ کما سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھئے کہ انڈیا کے اندر طرح طرح کی کمپنیاں ہیں اور باہر کی بھی کمپنیاں ہیں جو انڈیا کے اندر کام کرتی ہیں دوستو شیئر مارکیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اور جو سیبی ہے انہوں نے تمام کمپنیوں کے اسٹوک جو ہیں وہ لسٹ کر رکھے ہیں دوستو پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک کمپنی کا ایک ہی مالک ہوتا تھا اور جو چھوٹے لوگ ہیں یا جو میڈل کلاس ہیں یا جو اس سے اوپر والے بھی کلاس کے لوگ ہیں اگر ان کے پاس کچھ پیسے بھی ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی کسی کمپنی میں انویسٹ کرے تو وہ نہیں کر پاتے تھے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پرودان ہونے لگا اور کمپنیوں کے شیئر اسٹوک بننے لگے اور اس اسٹوک کی کچھ قیمت لگا دی گئی کسی کی دو سو روپے کسی کی تین سو روپے یا پھر اس طرح ہزار دو ہزار سے بھی زیادہ کے اسٹوک ہیں یہاں تک کہ ایک لاکھ کا بھی اسٹوک ہے دوستو ان اسٹوک کا پیسہ کم کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر کوئی ان کو لینے لگا اور ان کی والیوم بنا دی گئی یعنی کہ انہیں کونٹیٹی میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا کسی کے کئی کروڑ اسٹوک ہے کسی کے کئی لاکھ اسٹوک ہیں اس طرح کر کے تمام کمپنیوں کے اسٹوک ہے اب اگر ہم چاہیں یا آپ چاہیں تو آپ ان اسٹوک کو خرید سکتے ہیں اور جیسے ہی کمپنی پروفٹ میں جاتی ہے اس کا شیئر بڑھتا ہے تو آپ بھی اس سے پیسہ کما سکتے ہیں اور رہی بات حلال حرام کی تو دیکھئے مارکیٹ میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میں پیسہ لگانا پسند کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے شیئر مارکیٹ میں حلال کمپنیوں میں ہی پیسہ لگایا جا سکتا ہے اور انہی کمپنیوں میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے جو حلال بزنس کرتی ہیں اور جن کے اوپر جو ہے قرض 33% سے کم ہو اور پھر اس کے بعد بھی وہ کسی غیر جگہ پر یا کسی ایسی جگہ پر اپنا پیسہ انویسٹ نہ کرتی ہو جو کی حلال کاروبار کرتے ہو اور پھر دوستو ایک اور بات میں نے اس پر ویڈیو بھی بنا رکھی ہے کہ اگر آپ نے کسی حلال اسٹوک سے بھی پروفٹ بنا لیا تو آپ کو اس پروفٹ میں سے بھی کچھ روپیے صدقہ کرنے پڑیں گے بغیر نیت کے تب جا کر وہ آپ کا پروفٹ جو ہے پاک ہوتا ہے نہیں تو اس میں سے دس بیس روپے یا بارہ روپے یا اگر آپ نے کئی ہزار روپے پروفٹ کمایا ہے تو اس میں کچھ سو روپے آپ کو صدقہ کرنے پڑتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ چینل کی لسٹ میں جائیں نہیں تو میں ڈسکریپشن میں اس ویڈیو کا لکھ دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے حلال اسٹوک کو تلاش کرے اور کیسے یہ فائنڈ کرے کہ ہم نے جو پروفٹ بنایا ہے زیادہ نہیں ہوتے بعض مرتبہ تین سو روپے میں سے بیس روپے بارہ روپے تیس روپے اس سے زیادہ نہیں جاتے اس لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور دوستو اب بات آتی ہے کہ ہم حلال اسٹوک سے کیسے پیسہ بنائیں اور شیئر مارکٹ میں کیسے کام کریں تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو جانئے شیئر مارکٹ کا مطلب ہوتا ہے انویسٹ کرنا انویسٹ کر کے ہی شیئر مارکٹ سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے ہمارے بہت سے بائی طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہر روز ہم مارکٹ سے تین سو چار سو روپے کمالے تو ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی دیکھیں اس کے لئے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں دماغ کی ضرورت ہے اگر آپ ڈائریکٹ ہی مارکٹ سے ہر روز کے چار سو پانچ سو روپے کمانا چاہتے ہیں یا ہزار روپے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے اس کے لئے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا آہستہ آہستہ جب آپ شیئر مارکٹ کو سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات خود بیٹھ جائے گی کہ شیئر مارکٹ سے پیسہ ایک دن میں نہیں کمایا جاتا یا ہر روز نہیں کمایا جاتا شیئر مارکٹ ایک ایسی جگہ ہے جو ایک دن میں کئی ہزار روپے بھی دے دیتی ہے بعض مرتبہ دو روپے بھی نہیں دیتی تو اس لئے اس کو سوچ کر کبھی بھی شیئر مارکٹ میں مت آنا کہ روز کا پیسہ بنے گا دیکھئے یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ مزدوری کر رہے ہو کہ آپ کو روز دیتے رہیں گے دو سو تین سو روپے یا پانسو روپے آپ کو یہاں پر انویسٹ کرنا ہے جیسے ہی کمپنی کی قیمتیں بڑھیں گی اسٹوک بڑھے گا تو آپ کا پیسہ بھی گروہ ہوتا رہے گا ونگ کر کے رکھی ہو یعنی کہ دو سال تک تین سال تک آپ کو اس پیسے کی ضرورت نہ ہو اگر آپ اپنا پیسہ کماتے ہیں اور اکٹھا کر کے شیئر مارکٹ میں لگا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر اچانک سے نیچے گر جائے کیونکہ ترہ ترہ کی نیوز آتی ہیں اور ترہ ترہ کے خبریں مارکٹ میں چلتی رہتی ہیں تو اسی وجہ سے کئی مرتبہ اسٹوک اکھٹائی پندرہ بیس روپے گر جاتا ہے جس سے آپ کو بیس ہزار روپے کے اسٹوکس پر ہی کئی ہزار روپے کا لوز دکھائی دینے لگتا ہے کئی مرتبہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا پیسہ اپنا اسٹوک گوا دیتے ہیں یعنی کہ بیج دیتے ہیں اور ان میں ان کو لوز ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیئر مارکٹ سے دور ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ شیئر مارکٹ تو ایک جوا ہے شیئر مارکٹ سے کچھ نہیں ہوتا دیکھئے شیئر مارکٹ کو سیکھئے سمجھئے کینڈل اسٹک کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں نیوز پر خبر جو ہے اس پر زیادہ سے زیادہ نظر رکھیں اور کسی بھی اسٹوک کو لینے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آنے والے بیج دن میں یہ کیسا پرفوم کر سکتا ہے دیکھیں جب آپ آہستہ آہستہ کام کرتے رہیں گے اور شیئر مارکٹ کو اپنا وقت دیتے رہیں گے اور کوشش کریں کچھ کتابیں بھی پڑھنے کی جب آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آنے لگے گی تو آپ شیئر مارکٹ سے روز کے بھی کما پائیں گے اور مہینے کے بھی کما پائیں گے اور سال کے بھی آپ کو کمانے میں کوئی دقیقت نہیں ہوگی دیکھیں شیئر مارکٹ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سیونگ ہے ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں جو کما کر اکٹھا کر کے وہاں پر لگاتے ہیں دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گھر میں دقیقتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کا کھانا اور جو آپ کا راشن ان پیسوں سے آتا ہے اس میں بھی دقیقتیں ہوں گی اس لئے ایسا بالکل نہ کریں اگر آپ کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے تو آپ کچھ دن انتظار کریں اور کوشش کریں کہ جب تک سیکھتے رہیں انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے اور آپ شیئر مارکٹ کو سیکھ چکے ہوں گے اور پھر آپ شیئر مارکٹ سے پیسہ بھی کمانا شروع کر دیں گے لیکن جلدی نہ کریں اور کبھی بھی کسی اسٹوک کو یہ سوچ کرنا لے کہ یہ تو بہت زیادہ گر گیا ہے اور نہیں گرے گا اور پھر یہ سوچ کرنا لے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا آر یا پار اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں اور اکثر ایسے لوگ فس جاتے ہیں اگر فستے نہیں تو وہ ان اسٹوک کو ہمیسا اوریج کرنے میں ہی رہتے ہیں کہ چلو آج دس ہزار کے لیے یہ گر گیا کوئی بات نہیں کل کو اور لے لیں گے پھر لے لیا پھر گر گیا دیکھیں اوریج کرنے کے بھی ایک جگہ ہوتی ہے ہم کسی بھی جگہ کسی اسٹوک کو اوریج بھی نہیں کر سکتے اگر ہم کسی بھی اسٹوک کو کہیں پر یہ اوریج کرتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کل ایک ہزار روپے کا نقصان تھا ہم نے اوریج کیا تو ایک ہزار روپے اور گر گیا یعنی کہ ایک ہزار روپے اب اس کا لوس ہوگا ایک ہزار روپے اب اس کا لوس اب آپ کا لوس کیا ہو گیا تو اس لئے سوچ سمجھ کر کام کریں شیئر مارکیٹ سے پیسہ کمانا مشکل نہیں شیئر مارکیٹ کو سمجھیں کسی اچھے صلاحکار سے صلاح لیں اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری بروڑکاشٹ جوئن کر سکتے ہیں دوستو ہماری بروڑکاشٹ کے لئے آپ کو پیسے کی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہمارے لنک سے اپنا اکاؤن اوپن کرتے ہیں تب اب سٹوکس میں اگر آپ اوپن کریں گے تو آپ کو زیادہ دن ملیں گے انجل ون میں آپ کو ایک مہینہ پریمیم میں تو مل ہی جائے گا اور دوستو فری بروڑکاشٹ میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے آپ اکاؤنٹ کھولیں اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں تو اس کے لئے آپ اپنے کسی بھی بھائی کا بہن کا ماں کا باپ کا اکاؤنٹ کھول کر ہمارے پاس میسیج کریں لیکن یاد رکھیں جو ویڈیو کے نیچے لنک ہے انہی لنک سے اپنے اکاؤنٹ اوپن کریں کبھی بھی کسی اور کے لنک سے کھول کر ہمارے پاس میسیج نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ کسی کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا کسی کا لنک پر کلک کر کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو چاہے وہ انجل ون ہو یا ایسٹوکس وہ اگلے بندے کو شو کرتا ہے کہ اس فلا بندے نے آپ کے لنک پر کلک کر کے اکاؤنٹ بنایا ہے یہ اس کا ایڈرس ہے یہ اس کا موبائل نمبر ہے یہ اس کی یوزر ایڈی ہے تو اس لئے ایسا نہ کریں بعض مرتبہ بہت سے بھائی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور پھر میسیج کرتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ اوپن کر لیا دیکھئے اگر آپ ایسٹوکس میں اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو آپ کو دو سے تین دن کے اندر اکاؤنٹ اوپن کر لینا چاہیے تب یہ آپ کو بینیفٹ ملے گا اور اگر آپ انجل ون میں کر رہے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے بعد فوراں ٹریڈ لینی چاہیے یعنی کہ ایک ایسٹوک لے لینا چاہیے اور اگر آپ کو کوئی دکھت آ رہی ہے تو انجل ون کا جو کسٹومر کے نمبر ہے آپ ان کو کھول کریں جو بھی دکت ہوگی وہ آپ کو بتا دیں گے دوستو میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور بھی صحیح صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کیا سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کمیٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام